اسلام علیکم دوستو پاکستانی کرکٹ ٹیم ان دنوں آسٹریلیا کے دورے پر ہیں آسٹریلیا ہی میں فاس بولر ہارس روف بگ بیش لیگ میں ایکشن میں دکھائی دے رہے ہیں ہارس روف کی ٹیم ہے ملبرن سٹارز اور ملبرن سٹارز کی ٹیم کا اگلا میچ ہے سیڈنی تھنڈرز کے خلاف اس میچ میں ہارس روف کی نظریں ایک اور بڑے اعزاز پر ہیں اگر ہارس روف اس میچ میں چار وکٹیں حاصل کرنے میں کامیاب رہے تو وہ اس سال یعنی یئر 23 میں ٹی ٹی کرکٹ میں پچاس وکٹیں مکمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے یئر 2023 میں پچاس وکٹیں حاصل کرنے والے بولرز میں وہ دنیا کے آٹھویں جبکہ پاکستان کے چوتھے بولر ہوں گے ہاریس راوف اب تک اس سال مجموعی طور پر 36 ٹی ٹوئنٹی میچز کھیل کر چھالیس وکٹیں اپنے نام کر چکے ہیں اس سال ہاریس راوف کا ٹی ٹوئنٹی میچز میں ایک آنمی ریٹ 7.93 رنز پر اوور ہے جبکہ انہوں نے ایوریج ہر سولوی بول پر وکٹ گرائی ہے ہاریس راوف اس سال ٹی ٹوئنٹی میچز میں دو مرتبہ اننکس میں چار بلے بازوں کو اوٹ کرنے میں کامیاب رہے اس سال ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں ان کی بیس بولنگ 18 رنز کے ورز چار وکٹیں ہیں اگر ہم دنیا بھر میں اس سال ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں سب سے زیادہ وکٹیں حاصل کرنے والے بالرز کی فیرس پر نظر ڈالیں تو اس میں پہلا نمبر افغانستان کے راشد خان کا ہے راشد خان اب تک اس سال 48 ٹی ٹوئنٹی میچز کھیل کر 65 وکٹیں اپنے نام کر چکے ہیں راشد خان کا اس سال ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں ایک آن بی ریڈ 7.10 رنز پر اوور ہے جبکہ انہوں نے ایوریج 70 بول پر وکٹ حاصل کی ہے اس سال دو مرتبہ انہوں نے ٹی ٹوئنٹی انکس میں چار بلے بازوں کو نشانہ بنایا اس فیرس میں دوسرے نمبر پر آسٹیلین بولر نیتھن ایلیس ہیں نیتھن ایلیس نے اب تک اس سال 51 ٹی ٹوئنٹی میچز کھیل کر 63 بلے بازوں کو اپنا نشانہ بنایا ہے ان کا ایک آن بی ریٹ 8.41 رنز پر اوور ہے جبکہ انہوں نے ایوریج ہر سولوی بول پر وکٹ گرائی ہے نیتھن ایلیس اس سال ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں تین مرتبہ انکس میں چار بلے بازوں کو اٹھ کرنے میں کامیاب رہے انہوں نے بیس بولنگ کا مظاہرہ وائٹیلیٹی بلاس کے میچ میں ہیمپ شائر کاؤنٹی کی جانب سے ووسٹر شائر کے خلاف ساؤتھ ہیمٹن میں کیا اس میچ میں انہوں نے تباہ کن بولنگ کی ایک آن بی ریٹ 8.51 رنز پر اوور ہے اور انہوں نے ایوریج ہر سولوی بول پر وکٹ گرائی ہے اس سال انہوں نے ٹی ٹوئنٹی میچ میں ایک مرتبہ انکس میں چار بلے بازوں کو آؤٹ کیا ہے ہارس روف کا پچاس وکٹوں تک پہنچنا یقینی طور پر ایک خوش آئند بات ہے ہارس روف ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ میں پاکستان کے اہم بالر ثابت ہو سکتے ہیں شاہین آفریدی اور نصیم شاہ کے ساتھ مل کر ہارس روف ایک خطرناک بالنگ اٹیک بنانے کی بھرپور اہلیت رکھتے ہیں اب ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ بگ بیش لیگ کو زیادہ سیرے سنداز میں کھیلیں وہاں امدہ بالنگ کرتے ہوئے اپنا کھویا ہوا ریدم حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اس کے بعد آگے پاکستان کے ٹی ٹوئنٹی میچز کی بہتات ہے وہ پاکستان کی جانب سے زیادہ سے زیادہ ٹی ٹوئنٹی میچز کھیل کر اپنی بالنگ کو اور بہتر بنا سکتے ہیں اور یقینی طور پر ان کی نظریں آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور پر ہونی چاہیے